اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سمال وائے سمال وائے سے بننے والی چیزوں کے نام اور سمال وائے کو لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اپنی سکرینز کے جانب دیکھئے یہ ہے سمال وائے سمال وائے وائے چلیں اب ہم وائے سے بننے والی چیزوں کی جانب چلتے ہیں اپنی سکرینز کے جانب دیکھئے یہ ہے سمال وائے اور یہ کیا ہے یوک یعنی انڈے کی زردی وائے یوک یعنی انڈے کی زردی وائے یوک یوک یعنی انڈے کی زردی چلیں اب ہم اگلی تصفیر کی جانب چلتے ہیں اس طرف آئیں اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے سمال وائے اور یہ کیا ہے یوگرٹ یوگرٹ یعنی دہی وائے یوگرٹ یوگرٹ یعنی دہی وائے یوگرٹ یوگرٹ یعنی دہی اب ہم سمال وائے کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا دہرا لیتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیں اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے سمال وائے اس تصویر کے جانب آئیں اور بتائیے یہ کیا ہے یوگرٹ یوگرٹ یعنی دہی اگلی تصویر کی طرف آئیں اور بتائیے یہ کیا ہے یوک یوک یعنی انڈے کی زردی چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سمال وائے لکھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سمال وائے ہم ان تین لکیروں پر لکھتے ہیں یعنی آخری تین لائنز پر جہاں پہ میں نے نکتے لگائے ہیں سمال وائے کو لکھتے ایسے ہیں سب سے پہلے آپ نے پہلی والی لکیر سے شروع کرنا ہے اور ایک ترچی لکیر لگانی ہے آپ نے ایک ترچی لکیر لگا دی اب آپ نے ایک دوسری ترچی لکیر لگانی ہے جو آخری لائن تک جائے گی اور یہ ہو جائے گا سمال وائے اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلی لکیر اور یہ والی لمبی ترچی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہوں چلے ہم ایک بار پھر سے لکھتے ہیں پہلے ایک ترچی لکیر پہلی دو لائنز میں اور پھر ایک اور لکیر جو بالکل آخر تک جائے گی اور پہلی والی لکیر کو ملا دے گی پہلی والی لکیر سے یعنی ملی ہوگی پھر سے لکھتے ہیں ایک لکیر یہاں تک اور پھر دوسری لکیر جو پہلی والی سے ملتے ہوئے نیچے تک جائے گی یہ بن جائے گا سمال وائے اور سمال وائے کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے سمال وائے کو ہم آخری تین لکیروں پر لکھتے ہیں اور اگر یہ آخری تین لکیروں سے باہر چلا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا سمال وائے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ایک ترچی لکیر لگائیں گے پہلی دو لائنز پر اور پھر ایک اور ترچی لکیر لگائیں گے جو تھوڑی لمبی ہوگی آخری لکیر تک وہ جائے گی اور پہلی لکیر سے وہ ملی ہوئی ہوگی چلیں ہم پھر سے لکھتے ہیں ایک لکیر ترچی اور دوسری لمبی ترچی لکیر ایک لکیر اور دوسری لمبی ترچی لکیر ایک لکیر اور دوسری لمبی ترچی لکیر ایک لکیر اور دوسری لکیر ایک ترچی لکیر پہلی دو لائنز پر اور پھر دوسری ترچی لکیر شروع سے لے کر آخر تک یعنی پہلی آخری تین لائنز پر پہلی لائن کو چھوڑ دیں گے ایک ترچھی لکیر اور پھر دوسری لمبی ترچھی لکیر پھر سے لکھتے ہیں ایک ترچھی لکیر اور دوسری لمبی ترچھی لکیر جو پہلی لکیر سے ملی ہوئی ہوگی ایک ترچھی لکیر اور دوسری ترچھی لکیر ایک ترچھی لکیر پہلی دو لائنز پر اور دوسری ترچھی لکیر جو پہلی لائنز سے شروع ہوگی اور تیسری تک جائے گی یعنی آخری لائن تک جائے گی اور ساتھ میں وہ پہلی لکیر سے ملی ہوئی ہوگی ایک بار پھر سے لکھتے ہیں یہ تھا سمال وائی چلے ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں سمال وائی کو ہم آخری تین لکیروں پر لکھتے ہیں جہاں میں نکتے بنا رہی ہوں اور سمال وائی کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک ترچی لکیر لگائیں گے پہلی دو لائنز پر اور پھر ایک ترچی لکیر لگائیں گے آخری تین لائنز پر اس طرح یہ بن جائے گا سمال وائی اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو پہلی ترچی لکیر ہے اور یہ جو دوسری لکیر ہے یہ آپس میں اس جگہ پر ملے ہوئے ہوں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمال وائی آپ کو بہتر طریقے سے لکھنا آئے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کاپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے اب میں آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی سب سے پہلے اس طرف آئیے اور مجھے بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک سمال وائی سمال وائی سمال وائی کے نیچے دیے ہوئی لائنز کو دیکھ کر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم کونسی لائنز پر سمال وائی کو لکھتے ہیں ویری گوڈ آخری تین لائنز پر ہم سمال وائی کو لکھتے ہیں اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ سمال وائی کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے بلکل ٹھیک شاباش پہلے ہم اس لکیر سے شروع کریں گے اور ایک ترچی لائن لگائیں گے اور پھر ہم یہاں سے شروع کریں گے اور ایک ترچی لکیر لگائیں گے جو آخری لائن تک جائے گی یہ ہو جائے گا سمال وائی ایک بار پھر سے لکھتے ہیں دوسری لکیر سے ہم ایک ترچی لکیر لگائیں گے اور پھر یہاں اوپر سے ہی ہم ایک اور ترچی لکیر لگائیں گے جو آخری لائن تک جائے گی یعنی یہ آخری تین لائنز پر آئے گی اس طرح یہ بن جائے گا سمال وائی اب ان تصاویر کی جانب آئیے سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ کیا ہے بلکل ٹھیک یوگرٹ یوگرٹ یعنی دہی وائی یوگرٹ یوگرٹ یعنی دہی وائی یوگرٹ یوگرٹ یعنی دہی اب آپ اگری تصویر کی جانب آئیے اور بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک یوک یوک یعنی زردی ویری گوڈ وائی یوک یوک یعنی زردی وائی یوک یوک یعنی انڈے کی زردی بلکل ٹھیک اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا سمال وائی سمال وائی کو لکھنے کا طریقہ اور سمال وائی سے بننے والی چیزوں کے نام اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سمال وائی اور ان سے بننے والی چیزوں کی پہچان آپ کو اور اچھے سے ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں ساتھ ساتھ سمال وائی کو اپنی کوپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں تاکہ نہ صرف پہچان اچھی ہو بلکہ آپ سمال وائی کو لکھنا بھی اچھے سے سیکھ سکیں موسیقی